مویشیوں کے ریورڈ کی نگرانی بھی ایک مشکل کام ہے میں نے آسمان پر پاتلوں میں توڑتی سیاہی کو دیکھ کر سوچا یوں لگ رہا تھا بارش ابھی شروع ہونے کو ہے اور ابھی مویشیوں کو ندی پر لے جا کر پانی بھی پلانا تھا سردیاں ہوتی تو خیر تھی پر گرمیوں میں پانی کے بغیر واپس لے جانا کسی صورت مناسب نہیں تھا میں نے جلدی جلدی اپنی بھیڑ بکریوں کو ہنکا اور پہاڑ سے نیچے اتر کر ندی کی جانب پڑھا ہوایں بہت تیز ہو چکی تھی لیکن بارش ابھی شروع نہیں ہوئی تھی میں جلد جلد جانوروں کو سیراب کر کے گاؤں لوٹنا چاہتا تھا یہاں سے گاؤں کوئی آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا لیکن اصل مسئلہ تیز ہواوں میں جانوروں کو پرسکون رکھنا تھا وہ اگر آگے پیچھے ہو گئے تو بہت بڑی مصیبت ہو جائے گی ایک آئیک ہی میں ندی پر پہنچا مویشیوں نے پانی پیا اور میں ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا لہراتے ہوئے ان کے پیچھے توڑنے لگا تیز ہوایں اب آندھی میں تبدیل ہو چکی تھی اور بارش کے چند آوارہ کترے بھی میری تشویش میں اضافے کا باعث بن رہے تھے سیاہت پاروں نے دن کو دہت حد تک رات میں ڈھال دیا تھا تیز بھیڑ بکریاں سبھالنا ایک چیلنج تھا لیکن میں جیسے دیسے گھر پہنچی گیا اور سکون کا سانس لیا بار میں جانوروں کو بند کرنے کے بعد میں بھاگتا ہوا کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر کے کھرکی کھول کر موسم کی وحشت دیکھنے لگیا امہ نے دروازے کو زور زور سے کھٹکایا جب وہ اندر آئی تو ان کے ہاتھ میں چائے اور چہرے پر تشویش نظر آئی کیا ہوا امہ؟ جمیل پتر ایک بھیڑ کہاں چھوڑایا ہے تو؟ بارے میں 29 مویشی ہیں آہ میرے خدا یہ کیا ہو گیا؟ نقصان الگ اور اپا کا غصہ اس سے تو شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا میں ابھی جاتا ہوں امہ وہ راستے میں کہیں ہوگی میں باہر جانے ہی لگا تھا کہ امہ نے ہاتھ پکڑ لیا اور کہا سبر کر موسم تھوڑا بہتر ہو لینے دے ساون ہے ابھی می اور ہوائیں تھم جائیں گی ویسے بھی تیرے ابا جنازے پر گئے ہیں شاید کل ہی لوٹی پر امہ پھیڑ کسی گیدر کے ہاتھ نہ چڑ جائے میں نے بیچینی سے کہا تو امہ بولی اللہ خیر کرے گا تجرا پھیلے اور انتظار کر اگلے دو گھنٹے میں نے شدید الجن اور ذہنی عذیت میں گزارے باتلوں کی سیاہی میں اب رات نے بھی اپنا رنگ بھرنا شروع کر دیا تھا مغرب گزر چکی تھی لیکن موسم نہیں بدلا تھا شاید جھڑی لگ گئی تھی لیکن مسئلہ ان تیز ہواوں کا تھا جو رکنے کو نہیں آ رہی تھی مجھے برحال فیصلہ تو لینا ہی تھا اور اببہ کے غزب کا سامنا مجھ سے کہاں ہونا تھا پچھلی عید پر گوشت کے لیے دیے جانے والے چار سو روپے گمہ دینے پر مجھے جانوروں کی طرح پیٹا گیا تھا اور اب تو یہ چالیس ہزار کی بھیڑ کا معاملہ تھا آخر میں نے فیصلہ کر لیا کہ اببہ کا غزب ان تیز ہواوں کے غزب پر بھاری پڑے گا اور یہ سوچتے ہی میں دبے قدموں نکل پڑا ایک قدیم ٹارچ میرا واحد سہارا تھی جس کے سیل کل سارا دن دھوپ میں پڑے رہے تھے یعنی کسی بھی وقت دھوکہ ہو سکتا تھا میرا وجود کام پرہا تھا خدا جانے یہ تھنڈ کا اثر تھا یا اببہ کے خوف کا یا جنگل کی پہشت کا اثر میں آگے بڑھتا گیا اور اطراف میں دیکھتا چلا گیا میں ندی تک گیا اور پھر واپس بلٹا ایک ایک درخت کی عوٹ ایک ایک جھاڑی پر نظر دوڑاتا رہا مگر بے سود خوش قسمتی سے بادل چھٹ گئے تھے اور جان نکل آیا تھا البتہ ہواوں کی تھنڈک پر گرات تھی عام حالات میں رات کے اس پہر یہاں آنے کا تصور بھی خوفناک تھا لیکن آج حالات مختلف تھے کوئی دو گھنٹے کی تلاش کے بعد میں ایک درخت کے ساتھ تیک لگا کر بیٹھ گیا اور آگے کیا ہونے والا ہے اس بارے میں خود کو تیار کرنے لگا اچانک مجھے ایک ٹیلے کے پیچھے جھاڑیوں سے بھیڑ کی آواز آری میرے جسم میں خوشی کی لہر دور گئی میں آگے بڑا اور ٹورچ کی مدد سے راستہ بناتے ہوئے اس ٹیلے پر چڑھنے لگا خوڑا اوپر جا کر میں نے جھاڑیوں میں چھانکا تو بھیڑ موجود تھی یا اللہ تیرا شکر ہے میں بہت خوش ہوا لیکن یہاں سے بھیڑ کو نکالنا بھی ایک چیلنگ تھا ذرا سی لاپرواہی سے اگر بھیڑ نیچے گرتی تو اس کی ٹانگ ٹوٹ سکتی تھی مجھے اس کام کے لیے رسی درکار تھی جو میرے پاس نہیں تھی گھر جا کر رسی لانی چاہیے یا نہیں یہ فیصلہ بھی برحال بہت مشکل تھا لیکن بغیر کسی سہارے کے بھیڑ کو اٹھا کر جھاڑیوں سے نکالنا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا میں گھر گیا اور رسی لانے تک مزید کافی وقت گزر گیا مجھے یہ تسلی تھی کہ بھیڑ جہاں فنسی ہوئی ہے وہاں کی در نہیں جا سکتے رات بارہ کے قریب میں رسی لے کر واپس آ رہا تھا تو محول پہلے سے زیادہ پرسترات لگ رہا تھا میں چاہتا تھا کہ ابا کو اس بات کا علم ہی نہ ہو اس لیے کسی اور کی مدد بھی نہیں لی تھی رسی لے کر میں اسی ٹیلے پر پہنچا اور نیچے جھانکا تو خوف کا ایک جھٹکہ میرے پورے وجود کو سن کر گیا ایک سفید لباس والی آٹھ سے دس سال کی بچی بھیڑ کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی اس کے بال ٹیلے کے نیچے تک گئی فٹ گئے ہوئے تھے البتہ اس کا چہرہ بھیڑ کی جانب چھکا ہونے کی وجہ سے میں نہیں دیکھ بایا تھا میرے کامتے ہارڈ ٹارچ کے آن آف پٹن سے ٹھکرائے اور ٹارچ آن ہو کر سیدھی بھیڑ پر پڑی روشنی پڑتے ہی اس بچی کے ہاتھ رک گئے اور تھوڑی دیر وہ بے حصو حرکت پیٹھی رہی پھر اس نے سر اٹھا کر میری سمت دیکھا اس کے ہون اور آنکھیں بلکل سیاہ تھی اور باقی چہرہ بلکل سفہ مجھے اپنا وجود پہ جان ہوتا ہوا محسوس ہوا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی یا نفرت سے یہ تفریق مشکل تھی اچانک فضاء میں ایک حیبتناک آواز پونچی ہنوکہ میری بچی میں آ رہی ہوں یہ آواز ہر طرف پونچ رہی تھی وہ بچی اٹھ کھڑی ہوئی اور اب تک میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی جمیل کہاں ہو تم اببا کی غزبناک آواز آئی پہلی بار یہ غزبناک آواز مجھے میٹھی اور فرد بکش لک رہی تھی اببا سے زیادہ خوفناک مخلوق بھی دنیا میں پائی جاتی ہے یہ مجھے آج پہلی بار معلوم ہوا تھا نہیں معلوم کب میں زمین پر کرا اور بے ہوش ہو گیا مجھے ملے پہلی بگیا میری با مجھے گا د کھین Deutschland